آج چار اپریل دوہزار بیس دن شنیوار سائے کو چھے بجے میں ڈی سی جالندھر جالندھر کے جتنے بھی میرے شرمک بھائی ہیں اور مجدور بھائی جو کہ انے راجوں سے آ کر یہاں پہ اپنا کام کر رہے ہیں ان سے میں بات کرنے جا رہا ہوں سبھی میرے شرمک بھائی جو کہ دوسرے راجوں سے یہاں پہ آ کر جو پرواسی شرمک ہمارے یہاں پہ کام کرتے ہیں آپ سبھی لوگ ہمارے مہمان ہیں ہمارے راجے کے مکہ منتری کیپٹنر مرندر سنگی نے آپ سے پہلے بھی یہ بنتی کری ہے کہ آپ اپنے راجوں کی طرف نہ جائیں آپ کے لیے گھرگر جو سوکھا راشن ہے کہ ہماری طرف سے بھیجا جا رہا ہے اور یہ دھیرے دھیرے آپ کی طرف پہنچ رہا ہے کیونکہ ہر روج جو سامان ہے ہم دھیرے دھیرے آپ کی طرف پہنچا رہے ہیں اور ہمارا جو لیور ڈیپارٹمنٹ ہے آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے پرنتو یدی کوئی شرمک بھائی یا ان کا پریبار کسی مشکل میں ہو اور ان تک یدی کھانا نہیں پہنچ رہا ان کے پاس رہنے کا یدی کوئی عشرے نہیں ہے تو ہم نے جارندر جلے میں نو کیمپ ستھاپت کر دیئے ہیں ان نو کیمپوں کا میں نام پڑھنے جا رہا ہوں یدی آپ ان کیمپوں میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جو ہیلپ لائن نمبر ہے وہ ہمارا ہے ٹریپل ٹو ڈبل فور ٹو فائیو دو سو بائیس چتالیس پچیس دو 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 چار چار دو پانچ یہ جو آدیش ہے میں ابھی جاری کرنے ہی جا رہا ہوں اور سب کے مادیم سے یا انیہ مادیم سے آپ تک پہنچے گا یدی ہم نے پہلے سب ہی فریکٹری مالکوں کو یہ گنتی کر رکھی ہے کہ وہ اپنے شیڈ میں آپ کو عشرے دیں یا آپ جس کالونی میں رہ رہے ہیں وہاں رہیں آپ تک اس مہینے کی تنخواہ ہم نے پہلے ہی جاری کروا دی تھی اور آپ کی طرف سوکھا راشن بھی آتا رہے گا پر یدی اس سب کے باویود آپ کو کہیں سے کوئی سارا نہیں مر رہا تو آپ اس نمبر پہ فون کریں ہم لوگ اپنی بس بھیج کے آپ کو کسی نہ کسی شیلٹر ہوم میں شفٹ کر دیں گے آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے کپڑے لے کے اس بس میں بیٹھ جانا ہے ہم آپ کو اپنے سینٹر تک لے آئیں گے ان سینٹروں کے جو نام ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں دیرہ رادہ سوامی سسنگھر لمبا پنڈ چونک تسیل جلندر ون یہ پہلا ہمارا کیمپ بنا ہے دوسرا کیمپ ہے دیرہ رادہ سوامی سسنگھر خامبرہ تسیل جلندر ون تیسرا ہمارا کیمپ ہے دیرہ رادہ سوامی سسنگھر چوہک تسیل جلندر ون چوتھا ہمارا ہے دیرہ رادہ سوامی سسنگھر رحمانپور تسیل جلندر ون پانچوہ ہے رادہ سوامی سسنگھ بستی سیکھ بستی دانشمندہ نزدیک جگجیون رام چونک جالندر تحصیل جالندر ٹو چھٹا ہمارا کیمپ جو بنا ہے رادہ سوامی سسنگ بیاس لوہیاں تحصیل شاکوٹ ساتھوہ ہمارا جو کیمپ بنا ہے رادہ سوامی سسنگ بیاس شاکوٹ تحصیل شاکوٹ آٹھوہ جو ہمارا کیمپ بنا ہے وہ ہے رادہ سوامی سسنگ گر گاؤں بھوپر آئے کلا تحصیل نکودر اور نوہا جو ہمارا کیمپ ہے رادہ سوامی ڈیرہ جیٹی روڈ گو ہاور گرائہ تحصیل فلور ہم نے یہ جو کیمپ ہے ان میں سے چھ کیمپ ہم نے جالندر شہر میں اور تین کیمپ جو ہیں ایک ایک کیمپ تحصیل فلور ایک تحصیل نکودر اور ایک تحصیل شاکوٹ میں منایا ہے میں دوبارہ سے شرمک بھائیوں کو اسپشٹ کر دوں کہ آپ کے لیے ان کیمپوں میں آنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے سکھا راشن آپ کے گھر تک بھی پہنچے گا یہ کیول ان بھائیوں کے لیے ہے جو بلکل اسحائے محسوس کر رہے ہیں یا جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس چھت نہیں ہے یا جن کے پاس گھر پہ راشن نہیں پہنچ رہا وہ اگر ہماری ہلپ لائن نمبر اس نمبر پر یدی آپ فون کریں گے تو ہماری ہلپ لائن نمبر سے ہم آپ کو ان کیمپوں میں لے آئیں گے میں تیسری بار ریپیٹ کر رہا ہوں تیسری بار بتا رہا ہوں کہ ان کیمپوں میں آنا کوئی لازمی نہیں ہے یہ کیول ان شرمک بھائیوں کے لیے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں پہنچا یا جن کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس چھت نہیں ہے پر میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جالندر کے ہر شرمک، امیر، گریب، گاؤں، شہری ہر جگہ جروری چیز ہم پہنچا رہے ہیں آگے بھی پہنچاتے رہیں گے پرنت یہ کاریاں بہت بڑا ہے کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ سکتی ہے یدی کوئی کمی ہے تو ہمارے ہلپ نمبر پر بتائیں اور آخیر میں چوتھی بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی سب کوشش کے بعد بھی یدی آپ کو کہیں سے سائطہ نہیں ملتی تو ہمارے نزدیکی کی کیمپ میں چلے آئیں اور اس نزدیکی کی کیمپ میں آپ کو تینوں سمیہ کا کھانا، دوائی، نہانے کے لیے پانی پینے کے لیے پانی اور جو کوئی ضروری انہ سامان ہے وہ بھی ملے گا اس اڈریس کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ نے جتنے بھی ادیوگ پتی بھائی ہیں وہ پہلے بھی بہت سے یوگ کر رہے ہیں میں ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ان شرمک بھائیوں کے آدھار پر ہم نے اتنے سال سے اپنی فیکٹریز چلائی ہیں آج اس مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیں ان کو اپنے ہاں پر چھت دیں کھانے کے لیے جو ضروری سامان ہے وہ دیں یدی آپ کے پاس کوئی کھانے کے سامان کی کمی ہے تو ہمارے زیلہ ایم فوڈ سپلائی کنٹرولر کے دفتر سے آپ سمپرک کریں ماننی ہے مکھے منتری کی کے دفتر کی طرف سے جو سوکھی رسد آ رہی ہے وہ ضرورت کے انصار جو ہمارا سسٹم بنا ہوا ہے اس تک ہم پہنچائیں گے یدی کوئی ادیوگ پتی بھائی اپنے آپ کو ایسی ستیتی میں اسہائے سمجھتا ہے تو وہ ہمارے ان کیمپوں میں اپنے شرمکوں کو بھیج سکتا ہے یہ جو کیمپیں مجبوری میں منائے گئے ہیں اس میں ہم اکٹھا کر کے یا کوئی اکٹھ نہیں کرنا چاہتے میں پانچیم بار سپسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس بلکل ہی کوئی سادن نہیں ہے تب وہ ان کیمپوں میں آ سکتا ہے اور ان کیمپوں میں ان کا سواگت ہے یہاں میں ان کا پورا دھانیا یعنی کہ ان کا دھیان رکھا جائے گا دھانیواز صحیح میں بھگوان سے پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ کی سہت اچھی رہے اپنے راجوں کی طرف مت بھاگئے بھاگتے ہوئے آپ کی سہت بھی بگڑے گی گرمی بڑھ رہی ہے گاڑیاں چلنی رہی جدی آپ پیدا جائیں گے راستے سے جو یہ بیماری آپ لے کر جائیں گے آپ کے جو پریوار جن بحار اڈیسہ یا انہی راجوں میں ہیں وہ لوگ بھی بیمار ہو جائیں گے دھانیواز بھگوان آپ سب کی رکشہ کریں ایسی میں کام نہ کرتا ہوں